اگر آپ کو اس بار پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا جائے تو میں وزیراعظم نہیں بننا چاہوں گا ساں اس سے بہتر میں خود خوشی کر رہا سب سے پہلے وزیراعظم بننے کے بعد اوتھ لینے کے بعد بیٹھ کر یہ سوچوں گا کہ یہ جس دن کو مجھے وزیراعظم بنایا گیا ہے یہ میرا آخری دن ہوگا اس دن کے بعد میں اس دنیا میں نہیں ہوں قبر میں ہوں اور حشر کا میدان برپا ہوگا اور میں روز قیامت اللہ پاکستان کے سامنے کس سموں سے جاؤں گا اسلام علیکم خواتین و حضرات ہمیشہ دی خیر میں ہوں سید زفر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹوی پلس حفظم حضرات آج ہم موجود ہیں انارکلی بازار میں لاہور کے ایک بڑا مشہور و معروف بازار انارکل تو آج کا سوال ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور لوگوں سے اس سوال کے جواب کے بارے میں جو بھی یہ رائے ہوگی وہ ہم لیں گے کیمرے میں میرے ساتھ اسنین ساجد ہیں اور اسنین سے میں کہوں گا کہ اب چلتے ہیں لوگوں کے کچھ رائے لیتے ہیں کچھ انٹریبوز کرتے ہیں یہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اپنا آج کا سوال سب میرا کوسٹن آج کا یہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو ہمیں پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں گے تو انشاءاللہ محسن نبو جی طرح کام کریں گے کیونکہ وہ اس وقت وہ ہی باگ دور کر رہا اس کے علاوہ اور کسی کا کام نظر نہیں آ رہا حالانکہ وہ نگران وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی وہ کام کر رہا لیکن آپ کو تو وزیر اعظم بنائے جائے گا تو داری بات ہے وہ وزیر اعظم کی سیٹ آئے گی تو پھر اسی کی طرح ہی ہوگا نا کام پھر یہ تو نہیں آگا در بیٹھ کے حکم چلاتے رہو یہ کام ہو گیا وہ ہو گیا ایسے کر دو ملکی میشید کی طرف جائیں گے پھر جو جو حالات خارجہ حالات خلاب ہیں ان کی طرف آئیں گے جیسے کہ یہ آپ بول نہیں رہے اس میں اسرائیل کے اخلاف اسرائیل میں کیا کچھ ہو رہا تو اس کے بارے میں یہ ان چیزوں پر کام کرنی بھی ضرورت ہے تو زیادی بات ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے ان کے طرح آپ وزیر اعظم بنیں گے تو آپ محسن نکری کی طرح کام کریں بہت شاہد تینکیو بریمچ جو حالات اللہ جی فہدین ازنا یہ صاحب بھی موجود ہیں ذرا آج سنگ سے پوچھ رہتے ہیں مجھل اگر آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو میں کہتا ہوں پھر میں سارے نظام سیٹے کار دوں گا مثلا مثلا کہ آپ ایک دن کا سی ایم بڑا آگے دیکھیں مجھے ہار چیزیں اپنے لیور پر آجیں گی چور چکے یہ سب پکڑ کے دکھا دوں گا سی ایم تو چیف ملسٹر ہوتا ہے میں آپ کو پرائم ملسٹر ہوتا ہے پرائم ملسٹر اس سے بھی بڑا اس سے بڑا تو پھر ٹھیک ہے میں سب کو پکڑ لوں گا انشاءاللہ پکڑنا چاہے نہیں تو پڑنا ہے اگر آپ کو پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا جائے نیکس ٹاپ تو آپ کیا کریں گے بات یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان کے لیے بڑی ذمہ داری ہیں اور سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری میرہ سے ایکانومی کا درست ہونا ہے ایکانومی درست ہوگی تو ایٹیمیٹرلی سارے مسئلہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن انفورجنیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی اس طرح کی قیادت نظر نہیں آ رہی یہ جو تو تمام مسائل کو حضرت سے میں امیہ صاحب آ چکے ہیں اور ہر طرف یہ شور ہوگا ہے کہ باب ایکانومی ٹھیک ہو جائے کہ سب بچ بہتر ہو جائے گا آپ کیا سوچتے ہیں دیکھیں میاں صاحب تو آ چکی ہے میاں صاحب تو پہلے بھی تھے تیس سال میاں صاحب بھی تھے ٹھیک ہے تو گریجولی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کا ڈاؤن فال ہی ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی آنے سے ایک دم وہ چھڑی کمائیں گے تو سارے کوئی ٹھیک ہو جائے گا یہ باتیں بہتر پاکستان ہو رہی ہیں تو شاید ان کے پاس کوئی ماجک سٹک ہے جس کے وجہ سے وہ کر سکیں میرا دی خیال یہ تو خام فیالی ہے کہ وہ ایک دم سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ لوگ آئیں گے بھی تو یہ جو کلیشن گورنمنٹ بنے گی کلیشن گورنمنٹ میں وہی لوگ ہوں گے جو سولہ مہینے پہلے تھے اگر ان سب لوگوں کو ملا گئے انہوں نے گورنمنٹ بنانی ہے تو وہ جس طرح کی پہلے سولہ مینے گزرے ہیں ویسے ہی آگے آپ پانچ سال گزر جائیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم ایک چھوٹے سی کوئیشن کا جواب جائے گا اگر آپ کو اس بار پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہوں گا اس سے بہتر میں خود پسی کر لوں اتنا بڑا اقتام آپ آپ ایک زندہ قوم کے وزیر اعظم مننا تو پسند کریں گے لیکن ایک مردہ اور غلام قوم کا وزیر اعظم مننے کا فائدہ کوئی دی تو ہم اتنے ہی مر چکے ہیں ہمارے اندر کچھ میں نہیں بچائے بلکل ہم مر چکے ہیں اگر آپ کو محسوس نہیں ہوتا تو پھر آپ ہی مردہ ہے بے شک وہ تو ہے ہم مردہ اگر آپ نے اس وقت احسن لگتا ہم قبرستان بھی پھر لیں بلکل قبرستان جیسی پوزیسن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی لوگ عوام پھر لی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں سے پانچ پرسن لوگ ہیں جو آپ کے ملک کے مسائل جانتے ہیں جی 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 جن کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کے آ رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ان کے چہہے دیکھ کے لگتا ہے نا کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا چہرے دیکھ کے لگ رہے نا لیکن جب موت آتی ہے تو اس کو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کس دنیا میں جی رہا تھا حضرت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت بکھیں حضرت سوال ایک ہی ہے اگر آپ کو اس پار پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا جاتے ہو سال اگر مجھے پاکستان وزیراعظم بنا دیا جائے تو میں سب سے پہلے آٹا اور گھی یہ چیزیں سستی کروں گا کیوں کریں گے آپ کیونکہ عوام کے لیے مین چیز یہی ہے عوام کو آٹا اور گھی میں یہ چیزیں ضروری ہیں کیونکہ باقی کچھ ہونا ہو صرف آٹا کی گھر کے اندر ہو تو باقی کی مسئلہ نہیں بنتا تو بجلی کا بیل وغیرہ اور یہ سارے جو حالات ہم باقی کے بجلی کے بیل بھی ہو یہ مین چیزیں ہیں بجلی کے بیل آٹا کی چینی سب سے پہلے یہ مین ہے بلکو باقی گاڑی وغیرہ یہ ہے وہ باقی ہون چیزیں یعنی آپ کو کچھ نہیں چاہیے آپ صرف وہ عوام کی بلائی کے لیے کریں گے عوام کی بلائی کے لیے کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہونے تو وہی ہے تلوار جو بڑ دیو بڑ دیو پھر ہی کام ست دون ہے پاکستانی وہاں بے آئی اس کا والے یہ ڈنڈے دے پیر میں پیار مند ماندے آپ کو لکھتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے ہسے زیادہ مہنگائی ہے جی گریب آج میں سے پریشان ہے کہ وہ چلان پے کرے یا وہ اپنے بیچوں کے لیے دوئی چیزیں بلائی کے بلائی میں کیا رہا ہے سوچ سے باہر ہے سمجھ سے باہر ہے کہ کیا کرے کیسے کرے کیسے مانیج کرے یہ تو اللہ کی زیادہ جو نظام چاہ رہا ہے تو عام آدمی تو صحیح بھی نہیں سکتا آپ جس بازار میں پھریں وہاں تو راشی خطب نہیں ہو رہا ہے راشی یہی ہے نا یہ سمجھ لیں کہ ضرورت کی چیزیں تو خرید نہیں خرید نہیں ہے یہ تو زندگی کا سلسلہ تو چلتے رہنا ہے آئی سے بیس سال پہلے چل جائیں تب ہی لوگ یہی کہتے تھے یہ مہنگائی ہے لیکن یہ آنچا رہا تھا بیس سال بعد بھی اور اگلے بیس سال بعد یہی ہونا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک بہت عزیم ٹیچر موجود ہے یہ لکیلی میں ملی ہے تو یہ قویشن ہم انسیوں دوچتے ہیں بجلل اگر آپ تو پاکستان کا وزیعظم بنا دیا جائے تو چاہے سلام علیکم پاکستان کے حالات کس طرح سے کر دی ہیں نا جوڑی بیٹروں میں کوئی سمجھ نہیں آرہی کوئی وزیعظم بنے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی سمجھ آنے دیں گے لوگ کہ کس طرح سے ہونا ہے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ انصاف کی خاملہ تو ہیں ہی نہیں مجھے میرے صاحب آجو کے بیچارے اتنی دور سے اتنا سفر کر کے اور ان سے بڑی توقعات بابستہ کر لی گئی ہے ہو سکتا ہے وہ دراصل آپ کو پتا ہے کہ وہ آئے نہیں بلائے گئے اچھا تو ظاہر ہے کہ انہیں صرف سیلیکٹ کر کر کے بلائے گیا کہ کسی خاص حدثت کے تحت ہمیں آپ سمجھے کہ وہ بھی سیلیکٹیل ہیں جی ہمیشہ سے سیلیکٹیل ہیں اچھا جی تو یہ باتیں خوفناک نہیں دی جارہی ہیں ہماری ملک کے لئے کہ ہم پروگریس سوٹے آسے گزرنا تو ایسے چلنا جب تک ہماری قوم جاہ وہ روش کے ناخن نہیں لیں گے اور ان کو گریبان سے نہیں پکڑیں گے جا آپ کو بتا یہ روش کے ناخن کیوں نہیں لیتے کیونکہ اسلام میں ہے کہ جمعے کے جمعے ناخن کارج لینے چاہیے ہاں جی بالکل اس لیے ناخن بلنے نہیں ہوتے ہیں ہمیں کارجنے کے بعد ایسے جی جی خوضان حضرات اسے کیونکہ رائے لی جائے کہ یہ کیا چاہتے ہیں بجن اسلام علیکم وآلکم اسلام بجن ایک چھوٹا سا کوئیشن ہے اس کا آنسر آپ کو دینا ہے جی سر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے سوال کا جواب دینے کے دلے میں آپ کو مدائل ملے گا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا ضمیر جانچنے کے لیے اگر آپ کو وزیر آزم بنا دیا جائے تو سر فرش فال تو میں سب سے پہلے وزیر آزم بننے کے بعد عوث لینے کے بعد بیٹھ کر یہ سوچوں گا کہ یہ جس دن کو مجھے وزیر آزم بنایا گیا ہے یہ میرا آخری دن ہوگا اس دن کے بعد میں اس دنیا میں نہیں ہوں قبر میں ہوں اور ہشر کا میدان برپا ہوگا اور میں روزی قیامت اللہ پا کے سامنے کس مو سے جاؤں گا اگر میں اگر عوث لینے کے بعد اس عوث کا پاس نہ رکھ سکا اور میں وہ کام نہ کر سکا جس کاموں کا مجھ پر فرض کیا گیا تھا دیکھیں جب آپ اسی عہدے پر آتے ہیں جب آپ لیڈر بنتے ہیں تو لیڈر کا کام ہوتا ہے لیڈ کرنا ساری ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا تمام اداروں کو دیکھنا اور ان میں ہر طرح کی پوزیٹیو ایفیکس کو لے کر آنا اور نیگٹیویٹی کو دور کرنا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں اور بری دیر سے دیکھ پندرہ بیس پندرہ سال سے بھور سنبھال لیا ہوا ہے اور میں کب سے بھی پاکستان کو دیکھ رہا ہوں رب دو دیکھ رہا ہوں اور ہر آنے والا دین پچھلے دن سے پاکستان کو کمی کی طرف لے کر جا رہا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان اوپر کو اٹھتا ایسے زیراعظم آتے جو اس کو اوپر کو اٹھاتے جو اس کو کامیاب کرواتے اس میں بہتری لے کر آتے ایسے اسپیکس لے کر آتے جس سے لوگ کامیاب ہوتے لوگوں کو سیکھنے کو ملتا لرنگ ملتی لیکن یہاں پر ہر روز لوگ پریشان ہو رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے پہننے کا کپڑا نہیں ہے اور اپنے اپنے حفاظت تکیر ویل بلٹی نہیں ہے کچھ ایسے بارے ہیں جن کے پاس جا کر ہم نے اپنی وہ سرانی ہوتی ہے پہ یاد کہ ہمیں پروٹیکشن دے جائے پروٹیکشن کرنے والے پروٹیکشن نہیں دے رہے اور اس کے علاوہ کلاس پر یہی کہتا چلوں گا کہ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو ووٹنگ آ رہی ہے یہ جو نوف ایلیکشن جو آ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر دے آن سے ووٹ دیجئے گا یہ جو آپ کا ووٹ ہے یہ ہی آپ کی ذلگی کا فیصلہ کرے گا تو مجھے آپ بتائیں گے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کیا واقعی اگر کوئی پرائم مینسٹر یا کوئی دوئی دارہ یہ سمجھ لے کہ میرا آج آخری دنہ میں نے ایک دن میں جو ملا ہے پتہ نہیں میں نے کل کوئی زندہ نہیں تو وہ بہتر تو ہو ہی جائے گا یہ سوچ کس طرح پیدا ہوگی ان کے اندر سر یہ سوچ پیدا کرنے کے لیے نا انہیں سب سے پہلے وہ لوگوں سے نکلنا پرے گا جو ان کو نیگیٹیو کرتے ہیں اپنے وابو کو اپنے پاک حضر حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں لے کر آنا پرے گا تب ان میں یہ سوچ پیدا ہوگی ورنہ تو آنکھیں کھلی ہوں گی اور زمین مرے ہوں گے اور دنیا چل رہی ہوگی ایک جائے گا دوسرا جائے گا دوسرا جائے گا تیسرا جائے گا بہت شکریہ یہ ایک نوجوان کے جذبات ہم نے آپ کے سامنے رکھے آپ نے دیکھا کہ آج بھی اس نئی نسل میں جیسا کہ کہا جا رہا تھا تو نئی نسل کو برین گوشت کیا گیا ہے لیکن آپ کو لگا ہی نہیں کہیں کہ یہ برین گوشت ہے بلکہ آج میں نئی نسل چاہتی ہے کہ وہ بندہ جو اپنے عہدے کا حالف اٹھاتا ہے وہ اگلتا ہے کہ میں اللہ اور اس کا رسول کو حضر حضر جان کر میں یہیے خدمات انجام دوں گا تو میں نہیں خیال کہ پھر اس کے بعد کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے کہ انسان کرپشن کی طرف جائے یہ صرف اسی صورت میں جائے اب انسان اندر سے مر چکا تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا چینل دیکھنے کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا اجازت دیجئے اپنے پریزنٹر سے یا زفر عباس کو لیتا ہے اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ